دن بے حد مہتو پون مردوار کے لئے بھی جاری کر دیا گیا ہے تو بتا دے کہ بارش کے ساتھ اولف رسٹری بھی ہو سکتی ہے تو ایسے میں محسن ویبھاگ نے جاری کر دیا ہے تو بتا دے کہ صاف اجلوں میں ساتھ اجلی ہیں جہاں پر اولف رسٹری کر دیا گیا ہے اور دون سبیس ساتھ اجلوں میں آندھی اور اولف رسٹری کے آستار ہیں آرون دوٹیال ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں آرون جانکاری مل رہی ہے کہ محسن ویبھاگ کی طرف سے اولف رسٹری ہو سکتی ہے کیا کچھ جانکاری جی جس طرح سے محسن ویبھاگ نے اولف رسٹری کیا ہے اور گڑوال منڈل کے جو جلے ہیں تیری ہیں اترکاسی رد پریاد کمولی جیرادون سہیت جو یہ جلے ہیں یہاں پر اولف رسٹری اور تیج بارس ہونے کی سمباؤنا بتائی ہے اور ساتھ ہی جس طرح سے محسن ویبھاگ نے ویبھاگ کی ہے اس طرح سے یہاں پر محسن خراب ہو رہا ہے اور بادل چار درب گھر گئے ہیں اور دن گو بہرا لگا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں جو محسن ویبھاگ کی بہت سے باری ہے وہ سب ثابت ہونے والی ہے کیونکہ کل بھی بھنا باندی ہوئی اور لگاتار تین سے چار دن سے لگاتار بھنا باندی ہو رہی ہے سیام کو جو تاپمان ہے وہ گر گیا ہے کافی کھنڈا ہونے لگ گیا ہے جو لوگ جہاں تک میں تیری کی بات کروں تو تیری میں کافی دنوں سے تاپمان بھر گیا تھا اور لوگوں نے جو گرم کپڑے تھے وہ سمبال لیا تھے لیکن جیسے ہی لگاتار تین دن سے سیام کو لگاتار جو بھنا باندی اور سنڈ بڑی بڑی تھی جو لوگوں نے گرم کپڑے بہار نکال دیے اور ساتھ ہی جو کماؤں مندل کے جو جلے ہیں وہاں پر بھی موسم بھبار نے تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی رکھتاری کی چھنٹہ پہ جو بوچھار اور جو پہ آنے کی سمبالنا بتائی ہے تو کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے موسم میں پرورتن ہو رہا ہے اس سے کہیں نہ کہیں موسم بھبار کی بہت سے باریں سب ثابت ہو رہی گئے جی چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ اروند آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو بتا دے کہ اتراخن میں موسم بدل سکتا ہے جس کو لیکن موسم بھبار نے ہی لے کھلٹ دہیا ہے ہی لے ہی لے ہی لے